بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سرورنگ انجینئنگ ڈزائن انفرمیشپ لیٹس آپ سے دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپ لک ہے آٹوکائٹ کے اندر لپس کمانڈ لپس کمانڈ کو آپ کیسے لوڈ کر سکتے ہیں کیسے ان لوڈ کر سکتے ہیں ٹمپریری کیسے اپ لوڈ کر سکتے ہیں سائے پروسس میں آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بہت سیمپل اور ایزی میتھڈ آئے گا آپ اس کو بارے میں اچھے طریقے سے جان جائیں گے اگر آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لیا ہے اپنے میری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو آپ لائک کر دیجئے کبھی دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم شاٹ کی پہ آتے ہیں نیچے اے پی ہم ٹائپ کرتے ہیں شاٹ کمانڈ بار میں آ جاتے ہیں اور اس سے اے پی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایپ لوڈ والا آپشن ہم ارپاس آ جائے گا ایپ لوڈ والا آپشن یہ سارا آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو آپشن آ رہے ہیں ایک یہ اوپر آ رہا ہے آٹو کی اوپر لوڈ ہے اور ایک نیچے یہ بیوکیس چیپ بنا ہوا ہے ساری چیز ہیں تو اس میں آپ دونوں آپشن کو ادھر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ٹمپریری کام کرنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ ایک ہی طرف آٹو کیٹ کھلی ہوئی ہے تو وہ لپس آپ کی لوڈ ہو جائے اس کے بعد وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ لوڈ والا آپشن یوز کرنا ہے اس میں کی طرح آپ اپنے ادھر سے اوپر آ جائنا ہے جہ در آپ کو پاس لپس کمانڈ پڑی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پر ڈیسٹوپ کو پر آ جاتا ہوں جہ در سے ہمارے پاس ادھر ایک لپس کمانڈ لوڈ ہو گئی ہے تو ادھر سے میں کمانڈ لیتا ہوں سپوری یہ کمانڈ آگئی یا کوئی بھی پولی کمانڈ لے کے اس کو میں در سے کلوز کر رہا ہوں سی پریس کر کر دئے تو یہ آپ دکھ رہے ہیں کہ دونوں ہمارے یہ äیریہ بنی ویس کا ہم ایریہ نکالتے ہیں تو وہ ہماری کمانڈ چلے گی کیوا ایک نام سے یہ آپ کی حسن نام سے بھی چیttی ہے ابھی آپ دکھیں کہ کیوا ایک نام سے یہ ایریہ چاہ رہا ہے تو یہ ایریہ ادھر ادھر اس کے کلوس کر دیتے ہیں سارا بند کر دیتے ہیں complete اور بند کرنے کے بعد دوبارہ آٹو کیٹ کو آپ اوپن کرتے ہیں ادھر سے اور اوپن کرنے کے بعد آپ جب دوبارہ اس کمانڈ کو یوز کریں گے تو وہ کمانڈ آپ کی نہیں چلے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آٹو کیٹ کو میں نے دوبارہ اوپن کیا ہے ادھر اس میں ریکٹہ میں بھی کمانڈ لے لیتا ہوں یہ ادھر اور یہ کوئی بھی دوسری چھوٹی لے لیتا ہوں اور ادھر سے کیوں اے کے نام سے چار رہا ہوں تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری کمانڈ ادھر کوئی نام نہیں آ رہا اس کا اس طریقے سے تو یہ ہمارے پاس جو اے پی کے اوپر ہم نے لوڈ کی تھی اس جگہ کے اوپر جو ایری اے کے اوپر تھی یہ آرزی لوڈ تھی آرزی طور پر لوڈ تھی اس میں آپ کوئی بھی آپ کریں گے تو اگر آپ ایک ہی طرف آٹوکیٹ کو یوز کریں گے تو اس کے اندر یوز ہوئے گی ابھی ہم نیچے آ جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ پرمنٹ کام کرتے ہیں آپ بار بار چاہتے ہیں کہ نہ میری کوئی دوبارہ یہ بار بار ہر دفعہ یہ لوڈ نہ کرنی کرے اور ایک ہی دفعہ یہ لوڈ ہو جائے تو اس کے لیے نیچے آپ نے یہ کونٹینٹس میں آ جانا ہے یہ بریف کیسٹ ہے بنیو چیز ہیں کہ اس کو اپنے در سے کلک کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ اپ سوٹ آ جائے گا اس سے آپ نے ایڈ کو پر جانا ہے اور جہاں آپ کے پاس وہ لپس کمانڈ پڑی ہوئی ہیں ادھر آپ اپنے ادھر پہنچانا ہے یہ لپس کمانڈ پڑی ہیں یہ ایڈیا ہے پی آر ہے ایکس آئی تینوں میں ادھر سے اس کو میں اوپن کروں گا اوپن کروں گا یہ تینوں ادھر لسٹ میں آ جائیں گی ادھر سمجھ سو کلوز کر دینا ہے اور سمجھ سو کلوز کر دینا ہے ابھی جب وہ آپ کی لوڈ ہو جائیں گے تو یہ کمانڈ ابھی آپ کی ادھر رن نہیں کرے گی کیونکہ دیکھنے آپ کے ہوئے کہ میں پریس کروں گا تو یہ کمانڈ کمانڈ ابھی بھی نہیں چاہ رہا ہے اس لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اٹوکیٹ کو ذ서 بان کرنا پڑے پڑے گا آٹوکیٹ کو آپ ادھر سے بان کر دیں اور بان کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ ادھر سے اوپن کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جب یہ آپ نے دیکھیں آٹو کیٹ بان کرنے کے بعد آٹوکیٹ کو اپن کر رہا ہوں تو یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کے لپس کمانڈ ادھر لوڈ ہوئی ہیں آپ نے لوڈ کرنی یا نہیں اس میں آپ نے آپ کو پاس تین اپشن آ رہے ہیں آلویز لوڈ لوڈ ونس ڈو نوٹ لوڈ اگر آپ آلویز لوڈ کر دیں گے تو یہ آپ کی آٹو کیٹ کے اندر پرمنٹ طور پر آپ کی لپس جسے لوڈ ہو جائے گی ایک ہی دفعہ کرنا چاہیں گے تو لوڈ ون کر دیں گے تو یہ ایک ہی دفعہ کام کرنے کے بعد لوڈ لپس کمانڈ ختم ہو جائیں گی اور نہیں لوڈ کرنا چاہتے تو ختم کرتے ہم اس کو آلویز لوڈ کار دی تینوں LEVS کمانڈ ہیں ایکس وائی اور اس کے بعد تینوں کمانڈز ہم نے اس وے آلویز لوڈ کر دی کر دی ابھی ہم آتے ہیں ادھر سے ری اکی اوپر سب سے پہلے کہ ہماری LEVS کمانڈ تھی ایری اے کی کوئی بھی ایریا تھا ہمارا تو ہم اس کو اوپر چیک کرتے ہیں ہی پریس کر کے اور ادھر سے میں کیہہ کرتا ہوں تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کمنڈ چڑھ رہی ہے اس کے اوپر دوسری کمانڈ تھی ہماری ادھر سے پی آر کی پولی لین کے اوپر جو لیول ڈسنس وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اب یہ پولی لین میں لگائی ہے جیسے میں پی آر اسے پرس کرتا ہوں اور اسے آپ دیکھ رہے تو یہ نیٹے جس کے میں پاس ایلیویشن اور ڈسنس ہو گیا اب یہ جو لیپس ہمارے پاس اپلوڈ ہوئی ہیں یہ ساری پرمنٹلی اپلوڈ ہو یہ میں آٹو کا اٹھا تو بھن کر دوں گا آٹا سے آپ دیکھ رہے کہ سامنے آپ کے اس کو آ آ آ کلوز کر دیتا ہوں نو کرتا ہوں اور دوبارہ میں دس سے آٹو کا اٹھا کو میں دس سے اوپن کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ ساری کے ساری کمانڈز دوبارہ میری اسے طریقے سے رن کریں گی اب ہر دفعہ کے ٹائم کے اوپر ہمیں اس کو لوڈ نہیں کرنا پڑنا یہ بھی آپ دیکھ رہے کہ دو تین ہماری کمانڈ سے لفز کی تو یہ میں نے دونوں لگا دیئے ہیں ادھر سے تو ابھی آپ کیا ہوئے جیتے نام سے ہماری area چاہ رہا تھا تو یہ area کے command بھی use ہو رہی ہے اور PR کے نام سے جو ہماری polyland کے level distance وغیرہ تھے وہ بھی ہمارے نیچے ادھر upload وغیرہ ہو رہے ہیں تو یہ بھی دونوں قسم کے method ہے جس میں آپ جو جو سے بھی آپ use کرنا چاہتے ہیں method اگر عازی طور پر use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میں نے بتایا کہ AP کو پر جائیں گے تو یہ ادھر سے آپ نے load کو پر آنے ہیں یہ load کو پر آئیں گے تو جو ان سے بھی list command ہوئیں گی آپ کی وہ ادھر سے عازی دو روپے upload ہو جائیں گی وہ آپ کی موقع کے ساپ سے وہ ایک once time کے اوپر آپ کا کام کریں گے جس آپ permanent آپ کرنا چاہتے ہیں permanent تو نیچے آپ نیچے اپنی طرح contents کے اوپر آ جانا ہے click کرنا ہے تو ادھر آپ نے add کر کے جیدھر بھی command پڑی ہوئی ہیں اس کو load کر لینا ہے اور load کرنے کے بعد اس کو close کرنا ہے AutoCAD کو close کر کے دوبارہ open کریں گے تو یہ آپ کی commands ادھر سے run کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت useful ویڈیو اس کا اندر maximum میرے دوست یہ کہتے تھے کہ ہم ایک ellipse کو ایک دفعہ load کر لیتے تو دوبارہ load نہیں ہوتی ہمیں دوبارہ اس کو upload کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ permanent طور پر upload کرنا چاہتے تو یہ میں نے آپ کو ادھر اس کا method بتا دیا آپ نے contents میں آ جانا اس کا اور ادھر سے آپ نے اس کو load کر لینا ہے اور اس کو AutoCAD کو بن کر کے آپ دوبارہ جب run کریں گے تو یہ آپ کی permanent طور پر ادھر load ہو جائے گی اور کر سکتے اسی طرح آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ادھر سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب ادھر سے ہم اس کو ختم کر دیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے contents میں آپ نے آ جانا ہے اور جو جو سے بھی آپ ادھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو select کر کے remove کر دیں تو یہ آپ کو پاس AutoCAD کے اندر سے ساری lips ادھر سے ختم ہو جائیں گی اور یہ lips آپ کو پاس ادھر دوبارہ run نہیں کریں گی اب یہ آپ پہلے کر رہے ہیں دیکھیں کیوں گا کہ نام سے چار رہی ہے ہمارے پاس نہیں سے اس کو آپ بھان کر کے جب دوبارہ run کریں گے تو یہ آپ کی command ادھر سے remove ہو جائے گی میں میت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ